اسلام علیکم فرینڈز علمی اکیڈمی کی طرف سے سپوکن انگلیس ریلیٹڈ ایک نئے ویڈیو میں خوش آمدی فرینڈز اس ویڈیو میں ہم عام بولے جانے والے انگلیس فکرات کی بات کرنے جا رہے ہیں آپ کو یہ فکرات اردو میں آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے تو اگر آپ بھی ان تمام فکرات کی انگلیس جانا چاہتے ہیں جو کہ ہم ڈیلی بیسز پر استعمال کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹن ہونے جا رہی ہے یہ اس طرح کی فکرات ہیں جو ہم روزانہ بیسز پر ڈیلی بیسز پر ہم استعمال کرتے ہیں لیکن ان کی انگلیس بہت کم لوگوں کو آتی ہے تو اگر آپ بھی ان فکرات کی انگلیس سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دہان سے دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لے تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک time to time پہنچتی رہے ہیں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا فریز ہے آپ کا حکم سر آنکھوں پر اس کو انگلیس میں کہیں گے Your wish is command to me Your wish is command to me Your wish is command to me سورج ڈوب رہا ہے The sun is setting سورج ڈوبنے کو sun set کہتے ہیں The sun is setting چاہے جو ہو جائے یہ روزانہ ہم اس طرح کی sentences سنتے رہتے ہیں یا بولتے رہتے ہیں چاہے جو ہو جائے تو اس کو انگلیس میں کہیں گے come what may come what may تمہاری خوب چلتی ہے Your word is law اس طرح کا sentence اکثر ہم وہاں پہ بولتے ہیں یا وہاں پہ سنتے ہیں جہاں پہ کوئی آپ کو یہ کہے کہ یہاں پہ تمہاری بات تو بہت سنی جاتی ہے باقی لوگوں کو اتنی importance نہیں دی جاتی لیکن تمہاری بات بہت سنی جاتی ہے ان کے تمہاری خوب چلتی ہے تو اس کو انگلیس میں کہیں گے Your word is law Your word is law یہ کیا بات ہوئی How come How come How come اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کو انگلیس میں کہیں گے It is of no use It is of no use It is of no use راز کی بات بتاؤ اس کو انگلیس میں کہیں گے Let the cat out the back یہ ایک فریز ہے انگلیس فریز ہے اس لیے آپ ایسا نہ سمجھیں کہ مطلب گردو میں تو الفاظ کچھ اور ہے اور ان کی انگلیس کچھ اور ہے تو یہ ایک فریزل سنٹینس ہے اس کو کہیں گے Let the cat out the back ضروری کام کرو Do the necessary Do the necessary مجھے یکیم نہیں آ رہا I can't believe it I can't believe it بیڑا گھرک یہ بھی ایسا فریز ہے جو ہم سنتے ہیں یا ہم بولتے ہیں تو اس کو انگلیس میں کہیں گے To hell with it To hell with it To hell with it Friends ایکسپریشن بہت ایمپورٹنٹ ہے جب بھی آپ انگلیس میں بات کریں تو آپ ایکسپریشن پر فوکس کیا کریں کیونکہ جب ہم اردو میں بات کرتے ہیں یا کسی اور لینگویج میں ریجنل لینگویج میں بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہماری ایکسپریشن ہوتے ہیں مطلب ہم کون سی بات کر رہے ہیں اس میں ہمارا موڈ کیا ہے وہ ہم ایکسپریشن کرتے ہیں اپنی باڈی لینگویج سے یا اپنے بات کرنے کے سٹائل سے تو انگلیس میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب آپ انگلیس میں کوئی بھی بات کریں تو وہ ساتھ میں ایکسپریشن لے کیا کریں باڈی لینگویج کے ساتھ تو بیڑا گھرک کو انگلیس میں کہیں گے To hell with it یہ خراب کس نے کیا Who made this mess? Who made this mess? Who made this mess? میں اور انتظار نہیں کر سکتا I can't wait anymore I can't wait anymore Well friends This is all about today's video Video اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سارنی پہنچ سکیں اور آپ ڈیلی بیسز پہ انگلیش سیکھتے رہیں بیدی ویڈی 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 ویڈیو